جو ہوتا آج ہم وہی دیکھ رہے تھے سب سے پہلے چیز نکاح کی مطالعی جو غلط عمل غلط رسمات جو آج ہم کرتے ہیں اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نکاح سے قبل منگنی کے رسم کرتے ہیں منگنی کیا ہوتی آپ کو بتائیں منگنی مطلب وہ رشتہ تیہ ہو گیا رشتہ تیہ ہو گیا منگنی کے رسم کرتے ہیں رشتہ تیہ ہو گیا اور منگنی کی رسم میں ایک سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو منگنی کے رسم کرنے کے بعد لڑکی اور لڑکا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونے ایک دوسرے کے لئے حلال ہو گئے محرم ہو گئے اب حالت یہ ہے کہ ایک فری کا ہنسٹ ادھر دے دیئے ایک کارڈ ان کے پاس ہے صوفے کے اوپر پڑے اببا پوچھ رہے کسے بات کر رہا آچھا ٹھیک بات کرتے ہیں صوفے کے پیچھے پڑے ہوئے بیٹے کسے بات کر رہے رات میں آدھی رات کو چھت پہ چڑے ہوئے اببا پوچھ رہے بیٹا کہا ہے تو امی بات کر رہا تھا مطلب حلال ہو گئی رشتہ جڑا نا مانگیتر بری نا فیانسی بری نا آپ اس کے سوٹر ہیں نا لیکن آپ ابھی اس کے شہر نہیں ہیں یا آپ اس کے جو ہے ابھی نکانی وہ بیوی نہیں بنی آپ کی وہ یہ سب سوڑا مسئلہ ہے تو منگنی ہو گئے مطلب شادی ہو گئے جیسا سمجھا جا رہا اور پھر ساری چیزیں ہو رہی ہوتل میں گھوم رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے کالیج میں ساتھ گھوم رہے ہیں اور وہ ساتھ گھوم رہے ہیں اچھا چل رہا ہے ان کا تو دوسرے بچے دیکھتے ہیں اچھا نیرے بولے اس کا رسم ہو گیا وہ اس کی منگیتر ہے اچھا منگیتر ہے بلکہ یہ بھی رسپیکٹ کرتا ہے منگیتر ہے سمجھ رہا مطلب اس کو نکا جیسا سمجھا جا رہا ہے تو منگنی کی رسم سب سے بڑا مسئلہ ہے تو غیر شریع ہے دوسرا اس سے وہ جو لڑکا اور لڑکی اپنے آپ کو حلال سمجھتے دوسرے کے لیے جبکہ منگیتر سے ملنا بات کرنا گھومنا پھرنا ہاتھ ملانا یہ سب شریعتاً حرام ہیں اب کچھ لوگ بڑی اخلے لڑاتے ہیں شریعت میں بھی اپنی اخل داننا چاہے نا مسلمانوں نے اس کے بغر تو بتا دیا کہ اس پر عمل نہیں کرنا اپنا کچھ نہ کچھ لڑانا چاہے اب جب بولے یہ غلط ہے تو ارے اس کے بہت فائدے بولے منگنی کے کیسے فائدے ہیں منگنی کرے تو بولے ان کی خاندان کی برائیوں پتا چل جاتی تھوڑی دیر کے اندر جیسا ہو دین رہتے ہیں ایسا منگنی کر کے ایک سال بار شادی ہوں گے تو برائیوں پتا چل جاتی ہیں اچھا منگنی کر دیئے تو دیکھو کیا ہوتا لڑکڑ کی ساتھ ہے تو ترہا mentally waves match ہو جاتے سو سمجھ match ہو جاتی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی western culture کو دیکھ لو شادی سے پہلے چار چار بچے پیدا کر لیتے ہیں اس کے بعد شادی کرنے کے بعد بھی دو مہنے میں ڈیورس ہو جاتی ہے ویسٹ میں شادی سے پہلے بچے ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ ہی آتے ہیں وہ شادی کے لیے تب بھی شادی کرنے کے بعد ڈیورس ہو جاتا ہے ان کا اللہ کیا ذمہ ہے آپ کے دل و محبت دالنا یہ کوئی ساتھ رہنے سے بیدا نہیں ہوتا جب ساتھ رہتے ہیں تو منافقت کرتے ہر کوئی نہیں لیکن منافقت کرتے لڑکا اور لڑکی دونوں کیسی منافقت لڑکا بلکل ساتھ جب رہ رہے منگیتر بن گئے تو پانچ سو کچھ نوٹ نکلتی جب سے کبھی ہزار کی نوٹ تو یہ لڑکی بھی امپریس ہوتے جاری اوہ کیا خرچ کرتا حالانکہ وہ خلاج بھیک مانگ کے لاتا کسی سے میری منگیتر آرہی نکال پانچ سو رو پہ دے چل لے کے آیا خرچ کر دیا اب وہ بچارہ آڑا پانچ سو خرچ کر دیا تیرے بھابی پہ ہونے والے چل یہ حال ہے منافقت اچھا انہوں بھی جب ملنے آرہے تو ایک سے ایک برخوں میں آرہے ایک سے اس میں آرہے اب دونوں کا ایسا حاجت لگ رہا کہ بالکل ہائی فائے اب شادی ہوتی حقیقتیں کھل رہی نا شادی ہوتے گھر میں گھر تو گھر کے اندر باتروم کامن باہر بنا ہوا تم تو ہزار ہزار کی نوٹیں خرچ کرتے تھے باتروم کامن ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن جو خرچ کر رہے تھے آپ جو سٹیٹس بتا رہے تھے مسئلہ وہ ہے جو کاروں میں آپ آ رہے تھے دوست کی ان کی ان کی کرائی کی لے کر منافقت بتا رہے تھے اپنی جھونے والی بیوی کو چونکہ منگیتر تھی اب خلائیاں کھلنا شروع جاتی بہت سی بار تو گھر میں جانے کے بعد وہ اوپر کبھی نکال کے ویگ رکھ دیتا ہو اس کے تو بالے بھی نہیں تھے والے اتنا برا حال ہوتا ہے یہ ریالیٹیز ایسی زندگی کہ یہ منگنی منگنی بہت نقصان کرتی ہے میرے بھائی اسی کوئی شرحی حقیقت نہیں ہے یہ حرام ہے یاد رکھی یہ رسمی حرام ہے سب سے پہلے تو آپ بہت سارے لوگ بولتے ہیں فیض بھی بہت بہت سخت بولتے ہیں آپ بہت اتنا نہیں بولنا ایسا حرام 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 بھی بولتے چلے جاتے کر دیا ہم نے ایسا حال چونکہ غلط کو اتنا غلط کیا کہ وہ صحیح لگنے لگا اور صحیح اتنا غائب ہو گیا کہ اگر کوئی واقع میں جنویل سنت کے مطابق شادی کریں لوگ کیا بولتے ہیں ملوں ہم کو کچھ تو بھی ہوں گا بیٹے پہلے سے چھپا کے کر لیے بھگا کے گئے ہوں گے اور آپ کو بڑے سنت سنت یہ حال ہے اگر کوئی سنت کے مطابق بولے کہ مجھے جہز نہیں چاہیے کوئی لڑکا بولے جہز نہیں چاہیے انگوٹی نہیں گوڑا نہیں گوڑا نہیں جڑا نہیں جہز نہیں کچھ نہیں تو کیا بوچھتے مانو لوگ بیٹے فیزیکلی فٹ تو ہے نا کچھ پرابلم تو نہیں ہے بچہ آپ کا جسمانی طور سے اچھا ہے نا یہ ہے آج کیونکہ غلط اتنا بولا اتنا بولا اور اتنا ملکیا کہ صحیح آپ کرنے کو گئے تو صحیح کے بارے میں وہ لوگ غلط فہم نہیں دکھ رہے ہیں ہو رہا ہے ایک صحاب نے ایک دم سنت قلتا شادی کی لوگ بول رہے ہیں کچھ تو بھی ہوں گا پہلے سے اب شادی کر کے بڑے سنت یہاں لیں مانگنی کی رسم کرتے ہیں غلط ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح